اسلام علیکم جی welcome back to my channel امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے کہ ہمارا جو spring 2024 ہے اس کا جو سمیسٹر ہے وہ officially start ہو چکا ہے جو گریڈیٹ چیزیں ہیں assignment quizzes وغیرہ وہ سب آنا شروع ہو گئے ہیں اور آج جو ہے وہ fee voucher بھی آ چکا ہے fee voucher جو ہے وہ آپ اپنے notice board پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور جو اگر آپ نے fee کی جو installments وغیرہ کروانی ہے two three اور five installments کا option ہوتا ہے وہ آپ جا کے account book سے جا کے اپنی fees دیکھ سکتے ہیں اور اس کی وہاں سے installment بھی کر سکتے ہیں اگر کسی کو نہیں پتا کہ installment کیسے کرتے ہیں وہ نیچے comment میں مجھے بتا دے اس پہ بھی میں ویڈیو بنا دوں گا تو جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہے mcm301 جو communication skills جن کا subject ہے اس کی assignment number one آ چکی ہے جس کی last date 28 ہے تو آج کی ہم ویڈیو بے اس کی complete assignment پہ بات کریں گے اس سے پہلے ویڈیو شروع کریں اگر آپ میرے چینل پہ new ہیں تو like share subscribe لازمی کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو چاہے وہ ویو کے assignment سے related ہو یا کوئی بھی informative technology سے related ہو یا کسی بھی قسم کی ویڈیو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو ویڈیو جو ہے وہ MCM 301 کی assignment number one ہے جس کی last date 28 ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے جو ہے وہ آپ کے MCM 301 کی assignment کھلی ہوئی ہے جو کہ 15 marks کی ہے اور یہ assignment number one ہے جو کہ ہمارا current semester spring 2024 چل رہا ہے اس کی یہ assignment ہے تو assignment جو ہے وہ 15 marks کی assignment جو ہے وہ lesson number 8 non-verbal communication کے بارے میں ہے non-verbal communication کا امید کرتا ہوں آپ نے جو ہے وہ lecture لے لیا ہوگا اگر آپ میں سے کسی نے اس کے بارے میں lecture نہیں لیا تو وہ جا کے اپنے lms پہ لے سکتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ویسے simple بتا دیتا ہوں assignment کے لیے کیونکہ میں نے آپ کی assignment سمجھانی بھی ہے اور آپ کو بتا ہے میں ہر assignment کی explanation لازمی دیتا ہوں تو میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ non-verbal communication کیا ہوتا ہے ایک verbal communication ہوتا ہے اور ایک non-verbal communication ہوتا ہے verbal communication میں different words phrases اور verbs وغیرہ use ہوتے ہیں جبکہ non-verbal communication ہوتا ہے وہ totally depend آپ کے emotions attitudes اور intentions پہ ہوتا ہے non-verbal communication جو ہوتا ہے وہ basically ہوتا ہے facial expression سے eye contact سے gesture سے and body language سے کہ آپ کسی کو اپنے facial expression سے کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں finger point کر کے کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں eye contact سے کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں یا آپ کی body language کیا بتا رہی ہے اسے اس طریقے سے سمجھانا چاہتے ہیں یا اگر آپ sign language use کرتے ہیں تو وہ ساری جو ہے وہ non-verbal communication میں آتی ہے non-verbal communication میں involved ہوتا ہے emotions کے آپ کا اس وقت mood کیا ہے آپ کی آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ کا facial expression یا آپ کے expressions وغیرہ eye contact اور body language جو ہے وہ سب جو ہے وہ non-verbal communication میں آتی ہے جبکہ verbal communication میں آپ different words وغیرہ use کرتے ہیں تو چلتے ہیں task کی طرف there are many non-verbal communication cues used in پاکستانی street markets اور bazaar by the vendors and customer to share their messages such as gestures body language postures and facial expression that facilitate اور hinder vendor customer dealings and negotiations آپ وہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے non-verbal cues یہ words ہیں جو کہ پاکستانی streets اور bazaar میں use کرتے ہیں vendors vendors mean کوئی بھی چیز بیچنے والے جیسے سبزی بیچنے والے ہو سکتا ہے فروٹ بیچنے والا ہو سکتا ہے کپڑے بیچنے والا ہو سکتا ہے مارکٹ بیچنے والے کوئی بھی چیز بیچنے والے کو vendor کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بہت سارے non-verbal communication cues یا words ہیں جو کہ پاکستانی street market اور bazaar میں کوئی بھی چیز بیچنے والے use کرتے ہیں تاکہ وہ customer کو سمجھا سکیں جو کہ ان کی body language بھی ہو سکتی smile بھی ہو سکتی facial expressions بھی ہو سکتا ہے جس سے وہ customer کو اپنے product کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور negotiations وغیرہ جو بھی bargaining ہوتی ہے وہ facial expressions ان کے difference ہوتے ہیں following are the 5 non-verbal communication cues انہوں نے ہمیں یہ 5 non-verbal communication cues نوڈ and head shakes یعنی کہ سر ہلانا اور نوڈ ہاں میں ہلانا یا نہ میں ہلانا eye contact finger pointing smile and step forward یہ اب انہوں نے جو ہے ہمیں assignment میں جو پانچ جو ہے وہ non-verbal communication cues دی ہیں write down only one scenario for each of these cues that you have observed or experience ever ان 5 non-verbal communication جو کہ انہوں نے دی ہے cues or words دی ان کو use کرتے ہوئے آپ نے ایک scenario لکھنا ہے مگر scenario جو ہے وہ آپ نے جو بھی لکھنا اس میں ایک بیچنے والا ہونا چاہیے اور کسٹومر ہونا چاہیے نیچے کی گائن لائن میں the scenario should be logically acceptable or نیو رومن سائنس 12 align spacing 1.15 یہ آپ کر لیں گے different situation اور ہر scenario situation وہ different ہونی چاہیے اچھا کسی کو font size align spacing کا نہیں بتائیے کس طرح کرتے وہ بھی کمنٹ کر کے نیچے بتا سکتے ہیں اس پہ بھی میں آپ کو complete ایک ویڈیو بنا دوں گا پہ لکھا کہ marking جو وہ depend کرتی کہ آپ نے جو ہے ان guidelines کو فولو کیا ہے کہ نہیں کیا نیچے انہوں نے example answer کی دیا کہ اس طرح جیسے یہ hand signal ایک non verbal کیوں ہے non verbal communication کا پارٹ ہے non verbal word ہے اس کا scenario انہوں نے both وینڈر اور customer کو use کرتے ہوئے انہوں نے ایک لکھا ہے یہ آپ خود پڑھ لی جگہ میں جب آپ کو answer کی explanation دوں گا تو آپ کو مزید clear ہو جگہ امید کرتا non verbal communication اور جو question کیا وہ آپ کو اچھے سمجھ آگئی ہوگی آپ کو 5 non verbal communication queues اور words دیں آپ نے اس کے آپ نے experience کیا ہو basically آپ نے ایک scenario بنا کے لکھنا ہے اور 5 یہ جو non verbal communication ان کو use کرتے تو چلتے answer کی طرف یہ answer ہے سب سے پہلے جو ہمارا non verbal communication کیوں تھا وہ nodes and head shakes تھا تو اس کا scenario ہم نے کیا بنائے when a customer ask for a discount جب customer discount کے لیے ask the vendor might note in agreement if they are open to negotiation تو جو بیچنے والا ہوتا یا تو وہ نام سر ہلاتا ہے اگر وہ open نہیں expression سے بتا دیتا کہ جو price ہے وہ confirm ہے similarly جو customer ہے وہ بھی اپنا head shake اور node کر سکتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ آپ پرائز بہت زیادہ high ہے یا اس کو کم کریں یا اس میں نیگوشیشن کریں تو جو دونوں وینڈر اور کسٹومر ہیں وہ دونوں جو ہے وہ وینڈر مینٹین سٹیڈی آئی کنٹیک وید پروڈیشل کسٹومر تو ایک کونفیدنس اندر پروڈکٹ جو ایک کوئی بھی چیز جو بیچنے والا وہ ایک کونٹینیوز آئی کنٹیکٹ اپنے کسٹومر سے رکھ سکتا ہے تاکہ وہ کونفیدنس کونفیدنس شو کر سکتا اپنے شو کرنے کے لیے اور یہ بھی شو کرتا کہ وہ ready ہے بارگیننگ کرنے کے لیے اور جو پروڈکٹ پسند آیا ہے اور خرید خرید نہ چاہتا ہے نمبر 3 finger پوائنٹ اس کا سنیریو وینڈر میں use finger پوائنٹ to highlight a specific product اور offer to کسٹومر وینڈر جو بیچنے والا پوائنٹ اپنے ایک specific product کے بارے میں کر سکتا ہے اور کسٹومر کو کو offer دے سکتا ہے اور اس کی جو اٹینشن ہے وہ سٹرول کے ایک سٹرن ایڈیا کی طرف متوجہ کر سکتا ہے کسٹومر can use finger پوائنٹ کسٹومر بھی finger پوائنٹ use کر سکتا ہے ایک particular وینڈر اور کسٹومر finger پوائنٹ گے جیسٹر کو use کر کے نون وربل کمیونکیشن کے اس کیو کو use کر کے نگوشیشن کر سکتے ہیں نمبر فور تھا smile اس کے سنیری وینڈر وارم smile can invite کسٹومر to their stall and create a friendly atmosphere کے اگر جو بیچرے والا اس وارم فیلڈ کر سکتا پرائز کے بارے پوچھ نے کے لئے smile can express جو کہ اگر کسٹومر یہ جیسٹر use کرتا تو وہ یہ شو کرتا ہے بیچنے والے کی سرویس سے اس کی پرائز سے اس کی ڈیل سے اور اپریشیئٹ کر رہا ہے وہ بہت اچھا سیل کر رہا ہے اور جو ہے وہ بہت اچھی چیزیں اس کے پاس ہیں تو دونوں جو ہے وہ ونڈر اور کسٹومر اس smile کو use کر سکتے number last step forward اس کا scenario ونڈر step forward کہ جب بھی کوئی بیچرے والا step forward کرتے ان can be seen as an invitation for customer to approach their stall کہ یہ invitation وہ کسٹومر کو دے رہا کہ وہ stall پہ آئے sign openness readiness to interact اور وہ اس signal دے رہا کہ ان کے product کو دیکھ ہیں اس کے بارے میں negotiate کریں اور خرید دیں customer میں step forward customer also step forward کر سکتا ہے جو کہ ایک signal ہے کہ وہ ان کو اس کے product میں interest ہے اور ready ہے deal کرنے کے لیے پرائز میں کمی کرنے کے لیے اور اس کو product میں کافی interest ہے vendor کے تو یہ تھی mcm 301 communication skills کی assignment جس last day 28 April 2024 کوئی بھی مسئلحہ کمنٹ میں بتا سکے اس کے علاوہ جب میں question بتا رہا تھا میں نے 4 lines لکھ 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 لیے لکھ لکھ کو content مل سکے آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے answer change بھی نہیں کرنا آپ بس یہ کر سکتے کہ lines کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں اپنے word کو use کر سکتے کچھ lines کی کمی کر سکتے ہیں تاکہ پلیجرزم سے بس سکے